السلام علیکم ٹکنیکل اینڈ چیک میں کچھ رام دید کیسے ہیں دوستو خیریت سے آپ دوستو محاطرات کے ساتھ کافی دنوں سے میں ویڈیو سوڑی سے نہیں بنا پا رہا تھوڑی سی اپنی مصروفیات کے وجہ سے دوستو میں ایک ایپ سی بارے میں بتانا چاہوں گا جو کہ اکثر لوگوں کو جیسے کہ میں اپنی پرسنلی بات کرتا ہوں کہ مجھے بھی اکثر موقع کچھ ایسی میری مطلب فائلز وغیرہ کچھ ایسی ویڈیوز کچھ ایسی امیجز ہوتی ہیں جو کہ میں بس لیپ ٹاپ میں نہیں ہوتی جو اکثر میں ٹرانسفر کرنے میں پرابلمز رہتی ہیں تو اکثر لوگ ڈیٹا کیبل کا استعمال کرتے ہیں جو کہ کافی پریشانی کا سبب بنتی ہے تو لہٰذا میں نے ایک ایسی مطلب ایک ویب سائٹ دیکھئی جس کو میرے کو بہت مفید رہتی ہے میرے لئے اکثر میں عموماً اسی سے مطلب ویڈیوز ایمیجز وغیرہ تمام چیزیں اسی کے طرح مطلب اپنے موبائل پر ٹرانسفر کرتا ہوں جو کہ کسی قسم کی مطلب مجھے ڈیٹا کیبل وغیرہ کنیک کرنی صرف ایزا سیمپل دونہ موبائل میں اور لیپ ٹاپ میں وہی سیم ایپس ہونی چاہیے اور اس میں سب سے مجھے ایک اچھے بینیفٹس یہ ملتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی رینڈنگ نہیں ہوتی یعنی کہ ویڈیو کا یا ایمیجز کا اس میں مطلب ویٹ نہیں گرتا ایزا سیم ویٹ ہوتا ہے اس میں تو مجھے سب سے اچھا ریزولیشن اس میں رہتا ہے تو ریزولیشن اس سے کم نہیں ہوتا ایک مطلب بہت اچھی اور مفید ہے جو کہ میں عمومن یوز کرتا ہوں جو کہ میں آپ کو بھی اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں تو چلی آئی پر شروع کرتا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنے پلے سٹور میں کرنا ہے اے ای آئی آئی آئر ایئر ڈی آر او آئی ڈی ایڈ روائٹ کے نام سے جو سب سے ٹاپ پر آئے گی اس کو اپنے کلک کرنا ہے اور اس جو کہ میرے پاس آلڈی اپنے موبائل پر انسٹال ہے تو آپ نے اس کو انسٹال کر دینا ہے دیکھیں اچھا پھر اسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے پلے سٹور پر اپن کرنا ہے پلے سٹور پر اپن کرنے کے لئے کہاں پر ہے یہ رجو کہ میرے پاس پہلے آلڈی موجود ہے میں اس کو اپن کر لیتا ہوں اچھا دوستو یہاں پر میں تھوڑا سے بتانا چاہوں گا کہ میں نے اپنے سسٹم پر جو کہ یہ ایپ ڈاؤنلوڈ نے کی بھی ہے جو کہ تھوڑا سے میں شاید اپنی سستی کا سبب کہہ لوں تو میں اس کا طریقے کر کیا کرتا ہوں کہ میں اس کے انڈروائیڈ ویب پہ جاتا ہوں ٹھیک ہے اچھا انڈروائیڈ ویب پہ جانے کے بعد اب سیکنڈ پہ دیکھیں کہ آپشن ٹو جو لکھا ہوئے کنیکٹڈ آئی پی کے تھوڑ ٹھیک ہے یہ آئی پی ایڈریس میں اپنے سسٹم پہ ڈال دیتا ہوں اچھا مومن میں کیا کرتا ہوں جو جو 192.168.0.102 ہے تو میں جب بھی اس کو دوبارہ کھولتا ہوں تو 101 ہوگی 100 ہوگی 103 یا 104 ہوتی ہے لہذا میں صرف اس کو ایڈٹ کر کے چینج کر لیتا ہوں اور اس کو کنیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے یہ ایک آسان طریقہ ہوتا ہے میرے لئے تو لہذا یہ جو آئی پی ہوتی ہے میں اس کو وہاں پر کلک کروں گا سب سے مہن چیز ہوتی ہے کہ آپ کو سب سے مہن چیز کا خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ کا وای فائ انٹرنیٹ ایزا سیم ہونا چاہیے آپ کے موبائل میں بھی اور آپ کے انٹرنیٹ مطلب کا لیپ ٹاپ یا کمپیٹر میں دونوں کا مطلب ایک انٹرنیٹ کا ہونا ضروری ہے جس سے ٹرانسفر ہوتی ہیں چیزیں ٹیک ہے اچھا یہ میں جو آئی پی ایڈریس اپنے سسٹم پر ڈالتا ہوں چلی آئی پر اب سسٹم پر کرتا ہوں میں اس کو آئی سے تو اس طریقے سے مطل virtu طریق کن we're just اکیھے اچھا دوستو جب میں جیسے اس کو انٹر کروں گا تو ممائل فون پہ ایزا ایک مطلب request ہے کہ吸ط کرنے کی جب میں اس کو انچائے کر دوں گا تو مطلب یہ کنیکٹڈ ہو جائے گا جیسے کہ میں نے اس کو کنیکٹ کیا ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں میرے موبائل پر ریکویسٹ آگئی ہے اس کی ایک سیپ کرنے کی میں ایک سیپ کروں گا تو سکرین پر میرے پورے موبائل کو وہ آجائے گا آپشن وغیرہ یہ ایمیجیس وغیرہ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں ایمیجیس وغیرہ کا بارے میں بتائیں گا آپ کو اس میں ایمیجیس ہوتیں گے یہ سکرین شاوٹ ہوں گے یہ ویڈیوز ہوں گے عموماً زیادہ تھا سب سے یہ سکرین شاوٹ بھی ایمیجیس وغیرہ یوز ہوں گے ویڈیوز وغیرہ یوز ہوں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا سارا ویڈیو کا آپشن ہوتا ہے اس کے اندر اور یہ ایمیجیس کا آپشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ سب سے ایک آسان طریقے کاری ہوتا ہے ہمیں ایک ویڈیو آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے بتا دیتا ہوں کس طرح سے کرتے ہیں کس طرح سے موبائل پر ٹرانسفر کرتے ہیں جیسے کہ میں نے یہ ویڈیو اٹھائی ٹھیک ہے اور اس پہ آ جاتا ہوں مثال کے طور پہ کوئی بھی ایک 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 سوائے زیڈ میں ویڈیو اٹھا لیتا ہوں جس سپوسٹ یہ ویڈیو اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا کیا ایزا نیچے کی طرف جو ڈاؤن کی طرف آ رہا ہے ڈاؤنلوڈ کر اس کو کلک کر دینا ہے اور ویڈیو آپ کی یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع جائے گی جو کہ سب سے ایک آسان طریقہ ہوتا ہے اور اپلوڈ کا طریقہ ہوتا ہے اگر مثال کے طور پہ میرے کو کمپیوٹر سے اپنے موبائل پہ کرنا ہے تو یہ اپلوڈ فائل ہوتی ہے جہاں پر آپ کی ایمیج ہوتی ہے اس کو کلک کر دیں اوپن کر دیں اور ویڈیو وہاں پر چلیا گی جو کہ ایک آسان طریقہ ہوتا ہے آپ بھی کر سکتے ہیں اس کو کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو آپ کے موبائل میں جہاں پر ویڈیو سائیں گی ٹھیک ہے پکچر آپ نے ڈالنی ہو تو اسی طرح پکچر کو آپ نے اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا پکچر کو اوپن کرنے کے بعد اسی طرح اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ پہ جانے اور اپلوڈ پہ جانے کے بعد آپ نے اسی طرح آپ کی ایک وینڈو کھلے گی جو کہ کمپیوٹر کی فائل ہوگی اور اسی طرح اس پر کلک کر کے جتنی آپ کی امیجز ہوگی اس پر کلک کرتا رہا ہوں وہ لوڈ ہوتی رہے وہ جیسے لوڈ ہوتے رہے گی آپ کے موبائل پہ ٹرانسفر ہوتے گی آٹومیٹکلی تو یہ سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے تو میں عموماً اسی طرح ہیوں کرتا رہتا ہوں جو میرے کوئی چیزیں ضرورت ہوتی ہیں موبائل پہ اکثر لینی ہوتی ہیں یا کمپیوٹر پہ ڈالنی ہوتی ہیں جو کہ میرے کوئی کسی بھی قسم کا ڈیٹر کی اس کو مطلب کنیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے سب سے اس کا مہین بینیفٹ سے ملتا ہے کہ کسی بھی قسم کا وائرس نہیں آکھا نہ میرے موبائل پہ نہ میرے لیپ ٹاپ پہ جو کہ یہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے تو اس لئے وائرس آنے کے اس طرح بہت ناممکن چانسز ہوتے ہیں تو میرے خیال سے آپ کو بھی پسند آگی یہ ویڈیو تو اپنا بہت خیال لکھئے گا ٹیک کیا لاحفظ